موسیقی اسلام علیکم ویورز آج روبین انساری کچن میں آپ کے لئے لیمن گراس بلیک ٹی تیار ہو رہی ہے اس کے لئے میں نے لیمن گراس ڈرائی فارم میں لی ہے دیکھئے یہ اس طرح لکڑیوں کی شکل میں ہیں اور کچھ چوڑے چوڑے تنے جیسے چھوٹے تنے جیسے ہوتے ہیں اس کے بھی پیسز ہیں فریش حالت میں یہ گرین کلر کی ہوتی ہے بلکل جس طرح سپرنگ انین کے لیفی پارٹ ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ہوتے ہیں اس میں سے لیمن کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اور سردیوں میں تو یہ بہت زیادہ کارامد ہوتی ہے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں انہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں کچھ بینیفٹس جو بہت زیادہ ضروری ہیں اس پہ آپ سے ڈسکس کرتی ہوں ایک ایک کر کے سب سے پہلے جو آج کل کا مسئلہ ہے ویٹ لاؤس کرنے کا لوگوں کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے اور وہ مختلف میڈیسن بھی لیتے ہیں ڈائیٹ کنٹرول بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کا وزن کم نہیں ہو رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان میں باڈی میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ان کے سیلز ہوتے ہیں وہ وارٹر کنٹینز زیادہ کرتے ہیں لہٰذا اس لیمن گراس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جسم سے پانی کو آرام سے ریڈیوس کر دیتی ہے اس میں وائٹیمن اے وائٹیمن بی اور سی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور وائٹیمن سی کی وجہ سے اس میں ہمارے جسم میں ایمنیوٹی کو بڑھانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹیمن سی امیونو بوسٹر کہہ راتا ہے اس کے علاوہ لیمن گراس کی ایک راپرٹی یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارے مایکرو آرگنزم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے لہٰذا یہ ہمارے جسم میں جتنے بھی مایکروبیل جو انیسیسری ہوتے ہیں یعنی جو جراسیم ہوتے ہیں ان سے خائٹ کرتی ہے یہ ہمارے کولیسٹرول کے لیول کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہے جو جسم میں دو ٹائپ کے کولیسٹرول ہوتے ہیں اس میں بیٹ کولیسٹرول کو یہ کنٹرول کرتی ہے بڑھنے نہیں دیتی اور جو گوڈ کولیسٹرول ہے اس کی مقدار کو مینٹین رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہو جاتا ہے کیونکہ کولیسٹرول کنٹرول ہونے کی وجہ سے ہمارا بلٹ پیشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے کیونکہ پانی کے ایکسیسیف اماؤنٹ کو یہ ایکسکریٹ آؤٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لہٰذا ہمارے گردے بھی آرام سے واش آؤٹ کرتی ہے اور ہمارے لیور پرابلم کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے اس کی اہم بینیفٹس میں ایک بہت زیادہ اہم بینیفٹس یہ ہے کہ یہ سٹریس کو بھی ہمارے کم کرتی ہے لہٰذا آج کل کے اس سٹریس فل انوائرمنٹ پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس لیمن گراس ٹی کا فائدہ اٹھائیں لیکن اس کا ایکسیسیف یوز ہمارے لیے نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ حکمہ کے مطابق یہ گرم اور خوش مزاج رکھتی ہے لہذا ہم اگر اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو ہمیں خوشکی کی شکایت ہو سکتی ہے جس سے ہماری نین میں کمی آتی ہے تو یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اپنی باڈی سیسپٹیبلیٹی ہوتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ پہلے شروع میں ہم اس کا ایک کپ ہی ہیں اگر ہمیں سوٹ کرتا ہے تو ہم بڑھا کے کم از کم صبح اور شام اس کے دو کپ لیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کے فائدے ملیں گے یہ ہمیں بہت آرام سے مل جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو اس کے بینیفرس پتا چل چکے ہیں تو چلتے ہیں بنانے کے لیے میں ایک نارمل کپ قیوہ تیار کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے بڑے والے کپ میں پانی بھر کے لیے ہے تقریباً نارمل کپ کا یہ ڈیڑھ کپ ہے کیونکہ ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس میں پانی کی مختار کم ہو جائے اور ایک کپ رہ جائے اب میں اس میں ایک ٹی سپون یہ ڈرائی لیمن گراس ڈال رہی ہوں فلیم آن کروں گی مکس کروں گی اور میڈیم فلیم پر ڈھاک پرے سے رکھوں گی جب اوبال آئے گا تو تھوڑی دیر کے لیے فلیم کو ہم لوگ کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ایک منٹ ہو گیا ہے اور آوازیں بتا رہی ہیں کہ اوبال آرہا ہے دیکھیں اتنی اچھی طرح سے اوبال رہا ہے اب میں فلیم کو لوگ کروں گی اور تقریباً دو منٹ تک یہ مزید پکے گا اس میں سے ہم نے آدھا کپ پانی ریڈیوز کرنا ہے ویورز مزید دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ پک رہا ہے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں کلر بھی آ چکا ہے اور فلیم آف کر کے اسٹرین کر دیوں نیزی ویورز آپ کے لیے لیمن گراس کا قہوہ تیار ہو چکا ہے اب آپ اپنی خواہش کے مطابق اس میں شوگر یا پھر ہنی ایٹ کر سکتے ہیں میں ایک ٹی سپون ہنی ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں لیمن کا جوس بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی فیٹ ریڈیوز کرنی ہے اور ویٹ لاؤس کرنا ہے کیونکہ یہ میرے لیے تیار ہوا ہے لہذا مجھے فیٹ ریڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا ویٹ نورمل ہے لہذا میں اس کو ایسے استعمال کروں گی اس کو ضرور بنا کے استعمال کیجے گا اور پہلے آپ اس کو کم اقدار میں استعمال کیجے گا دن میں ایک دفعہ لیجے گا دو سے تین دن تک اگر آپ کو سوٹ کرے آپ کو ڈرائی نیس نہیں محسوس ہو تو پھر آپ صبح اور شام دو مرتبہ اس کو لے سکتے ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجے گا سردیوں میں اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور آج کل آپ کو پتہ ہے فل آف سٹریس انوائرمنٹ ہے لہذا اپنے سٹریس کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی اسے ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ